ہلو دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں یہ ہماری نیسان کی میکنائٹ ہے ایکس بھی ٹربو ویریانٹ اور تیس ہزار کلیمیٹر ہم اس کو چلا چکے ہیں تیس ہزار کلیمیٹر چلانے تک ہمیں اس گاڑی میں کیا کیا دکتہ آئی اور کیا کیا پارڈ اس کا چینج ہوا ہے اس کی مائلیج کیا ہے پکاپ پرفورمنس کی کیسی ہے اور ایسیو اگر آج ہی جو پرفورمنس ہے وہ کیسی ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو دوستو آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو آگے سے ہماری گاڑی کچھ اس طریقے کی دکتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی ہماری گاڑی دکتی ہے اور یہ ہے ہماری تربو کی بیچنگ اس کی یہاں پہ دی گئی ہے ایکس بھی تربو ویریانٹ یہ ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مائلیج اور پرفورمنس کیا ہے کونسا پارڈ چینج ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلیے تو دوستو میں آ چکا ہوں گاڑی کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 30,000 km ہماری گاڑی چل چکی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ میں نے بتایا 30,000 km ہی گاڑی چل چکی ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ شو کر رہا ہے 30,000 km ہماری گاڑی چل چکی ہے تو 30,000 km چلنے کے بعد میں آپ کو انجن کی ساؤنڈ کیسا انجن کی پرفورمنس کیسی ہے یہ میں دکھاتا ہوں یہ پونٹ یہاں سے کھولے گا ہمارا جیسا میں آپ کو بتایا 6,000 km 3,10,14 , rout 1,14 , 14 ,5 ھگرہی چل 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 پونٹ ڈکش ٹھوٹی n یر و celebrے کے دalsoشیک ساؤنڈ کیسی ہے جو میں اور یہ ہماری بیٹری ابھی تک میں نے اس کی بیٹری بھی چینج نہیں کر آئی ہے ابھی تک یہ کمپنی سے ہی لگتے آئی تھی جو ایک سائٹ کی بیٹری وہی چل رہی ہے اور 3000 کلومیٹر اور دو سال پورے ہو چکے ہیں اس گاڑی کو دو سال پورے ہو چکے ہیں اور 3000 کلومیٹر چل چکی ہے تو ابھی تک انجن کی ہوئی ہے اس کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی سٹارٹ کر کے تو دوستوں میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو اور آپ ساونڈ اس کی سنیں گے یہ ہے بلکل ہلکی سی ساونڈ آ دی ہے ابھی تک بھی مطلب جیسے ہم نے لی تھی لگ بھگ اسی طریقے کی اس کی ساونڈ ہے گاڑیوں پلکل اور انجن پلکل ہمارا وائبریشن نہیں کرے گا یہ دیکھے کبھی تو بھی تو اندر بیٹھ گے پتائی نہیں چلے گا آپ کی گاڑی سٹارٹ ہے کیا نہیں یہ دیکھے تو دوستوں اس کا کونڈ کر لیتے ہیں ہمیں بند یہ بند کر لیتا ہے کونڈ بھی اس کا کافی فاری ہے اور ہمیں گاڑی بند کر لیتا ہوں تو دوستوں آپ یہ دیکھیں تیس ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد تائر میرے اتنے گھش چکے ہیں ابھی تک یہ وہی تائر ہے جو کمپنی سے آئے تھے کمپنی سے جو تائر ہے نئے تائر وہی تائر ہے ابھی تک میں نے تائر بھی چینج نہیں کر رہے ہیں تیس ہزار کلومیٹر یہ چل چکی ہے یہ تائر ہے سولہ انچی کے ایلوئی ویل اس طرح سے اور تو دوستوں چلتے ہیں اس کے اندر اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا دکت ہے مجھے آ رہی ہے اور کیا کیا پارڈس میں چینج ہو چکا ہے تو دوستوں گاڑی کر لیتے ہم اپنی سٹارڈ اس کی سٹارٹنگ کیسی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے سٹارٹنگ میں اس کی ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی ہے ویسی سٹارڈ ہو دیا گاڑی میں پہن لیتا ہوں سید بیلٹ اور سٹارٹنگ میں اس کی کوئی دکت نہیں ہے اور اسی اس کا کیسا ہے میں اسی کا دکھاتا ہوں آپ کو پرفورمینس اسی بہت آٹومیٹک کلائیمیٹ کنٹرول اسی ہے اس کا آٹومیٹک اسی ہے تو بہت اچھی پرفورمینس ہے ابھی یہ دیکھئے بلکل اچھی کولنگ دیتا ہے اسی وینڈ کچھ اس طریقے سے ہے اس کے اس کا دیریکشن ایسے ہاتھ سکر سکتے ہیں آپ دیریکشن اس کی چینج اور اچھی کولنگ دیتا ہے اسی تو یہ دیکھئے سٹیڈنگ سٹیڈنگ کا بھی ابھی کوئی ایسیو نہیں ہے سٹیڈنگ اس کا اچھی پرفورمینس دے رہا ہے سٹیڈنگ یہ دیکھئے اور گاڑی کے کے بین میں ابھی تک کوئی نوائز نہیں ہے 20,000 کلومیٹر چل چکی ہے گاڑی اور اکثر کچھی روڈ میں بھی چلتے رہتی ہے تو تب بھی زیادہ کچھ مطلب اتنا ایسیو نہیں ہے سٹیڈنگ کا اور کے بین نوائز نہیں ہے گاڑی ابھی تک کچھ زیادہ آواز نہیں کرتی ہے یہ دیکھئے ان کچھی روڈوں میں بلکل آواز نہیں کرے گی یہ دیکھئے دوستو اور اس کا سسپینشن کی بات کرتے ہیں تو سسپینشن اس کا گاڑی زیادہ پھل نہیں ہوگا آپ کو گاڑے جیسے میں گاڑے میں ابھی ڈال کے دکھاتا ہوں آپ کو 30,000 کلومیٹر ابھی تک سسپینشن میں اس کا کوئی کام نہیں ہوا ہے تو یہ دیکھئے آگے گاڑا ہے گاڑے میں وہ آپ کو ڈال کے دکھاؤں گا بلکل آپ کو چھٹکا محسوس نہیں ہوگا یہ دیکھئے اتنا بڑا یہ گھڑا ہے یہ بلکل آپ کو چھٹکا محسوس نہیں ہوگا اندر یہ دیکھئے دوستو اچھی خاصی پرپورمنس ابھی تک گاڑی کی ہے اور یہ دیکھئے بریکنگ سسٹم یہ بریک بھی اس کا چپ یہ دیکھئے بریکنگ بھی کافی اچھی ہے ابھی تک ڈسان کی سرویس اچھی ہے مجھے لگ بھر ڈیڑھ سو کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اس کی سرویس کر آنے کے لیے تو سرویس تو ہمیں اچھی چیئے کیونکہ دو سو کلومیٹر دور ہم جائیں گے دو سو کلومیٹر دور آنے سے جائے گا تو اس کو سرویس تو سہی چیئے تو دوستو ڈسان کی سرویس اچھی ہے اور ایک بار اس کا وائپر کی جو بلیڈ ہے اس میں ایک ایشو آ گیا تھا وہ اچھے سے پانی کو وائپ نہیں کر پا رہا تھا تو وارنٹی میں ہی وہ بھی چینج ہوا ہے ہمارا ایک بلیڈ چینج ہوا ہے وائپر کی اور بات کرتے ہیں مائلیج کی تو پہاڑوں میں جب گاڑی چلتی ہے زیادہ تر ہم پہاڑوں میں چلتے ہیں تو پہاڑ میں اس کی لگ بک چودہ سے پندرہ کلومیٹر کی مائلیج ہماری گاڑی دے رہی ہے لگ بک پندرہ کلومیٹر کی مائلیج نگل کے آتی ہے پہاڑوں میں اور میں ہائیوے میں بھی اس پر چلا چکا ہوں تو ہائیوے میں لگ بک سولہ سترہ آ جاتی ہے اور ایک چیز یہ لگی مجھے نیسان کی اس گاڑی کی کتنا لمبا سفر بھی آپ اس پر کر لو لانگ ڈرائیب بھی کریں گے تو آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی تھکان محسوس نہیں ہوتی آپ کو تو جیسے میں یہاں سے دلدی لگ بھگ تین سا کلومیٹر پڑتا ہے ہمارا تو تین سا کلومیٹر پڑی میں گاڑی چلا چکا ہوں لگاتار تب بھی مجھے کوئی تھکانی نہیں اور پرفورمنس کی بھی مجھے کمی نہیں لگی تھوڑا نون تربو میں جب تک تربو ایکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے دوزار آردی ایم پر اس کا تربو ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پہاڑوں میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کم لگے پہاڑوں میں آپ کو ہلکا کم لگے گا اس کا تربو ایکٹیویٹ ہونے کے بعد پھر آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی گاڑی میں کچھ کم پرفورمنس آپ کی گاڑی کم کھیسری ہے یا پھر کم تربو ایکٹیویٹ ہونے کے بعد گاڑی میں پھر صحیح لگتا ہے تو دوستو یہ ہے اس کا تک سکرین اس میں بھی ابھی تک کوئی دکھت نہیں آئی اچھا یہ چل رہا ہے سکرین میں بھی ابھی کوئی برابلم نہیں ہے اور اس کا کیمرہ جو ہے کیمرہ کیویٹیویٹ بھی بہتے کافی اچھے لگتی ہے اس کی جیسے اور ایک فیچر اور ہے اس کا بہت بڑیہ فیچر ہے وہ ہے جب ہم آگے چل رہے ہیں جیسے ہماری گاڑی آگے چل رہی ہے تو یہ پیچھے کا ویو دکھا دے گا آگے چلنے میں بھی اس کا پیچھے جو ہے یہ دیکھیں پیچھے آپ کوئی فالو کر رہا ہے یا پھر کوئی گاڑی آ رہی ہے جب ہم آگے چل رہے ہیں یہ دیکھیں گاڑی ہماری آگے چل رہی ہے لیکن یہ پیچھے کا پورا ویو دکھائے گا آگے چلنے میں بھی بہت بڑیہ فیچر ہے یہ بہت اچھا فیچر مجھے لگا اور یہ دیکھیں پورا آپ کو بلکل بلکل صاف قویلیٹی بھی بڑی صاف ہوگی اور بات کرتے ہیں دوستو اس کے ساؤنڈ سسٹم کی اور ساؤنڈ سسٹم میں بھی اس کی ابھی تک کوئی دکھت نہیں ہے سپیکر وہ ایسی پرفورمنس دے رہے ہیں جیسا کی شروع میں دے رہے تھے اور اچھا کاشا اس کا سسٹم ابھی تک کام کر رہا ہے اور تو دوستو جیسا کی میں نے بتایا دوستو بات کرتے ہیں اب اس کے سروش کوشت کی تو پہلاس کا پہلی سروش ہوئی تھی اس کی دوہزار Kilomeٹر میں دوہزار Kilomeٹر میں اس کی چینل چیپ ہوا تھا تو اس میں تو کچھ چینج نہیں ہوتا ہے اس کے بعد عرقہ سکتہ جو پہلی سرمیس ہوی دی وہ ہوتی دسزار کلومیٹر میں دسزار کلومیٹر میں آپ کو انجان آئیل چینز ہوتا ہے اور ہرکا گریسیم نہ ایسرا لائنمنٹ بغیرہ ایسا آگا ہوتا ہے تو وہ سب دوسری سربیس ہوتی اپنے اچان پر ایسا ایسا ساکٹی ہے جب ایسا یہ چلی ہے خدا صحیح شکل میں آپ کو ختملونی آج 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 آل والد وقت آج 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 آد پہک دے رہے ہیں پندرہ یا سولہ زارگا ہے پندرہ یا سولہ زارگا جس میں پانچ ہزار کلومیٹر چلے گی گاڑی یا پھر پانچ ہزار کلومیٹر یا پھر پانچ سرویس جو بھی پہلے ہوگا آپ کا پانچ سال جو بھی پہلے ہوگا پانچ سال یا پہ چار سیاہ کلومیٹر جو بھی آپ کا پہلے ہوگا اس کو کریں گے تو اس لئے ہمارا تیسے کلومیٹر چلنے کے بعد بھی ہمارا آج تک جیرو سرویس کوشٹ آیا ہے اب ہمارا پہلا خرچہ اس میں ہونے والا ہے تائر ہمارے لگ وقت کس چکے ہیں کم بچے ہیں تائر ہمارے لگ وقت کس چکے ہیں تو دوستو میں یہ دیکھیں ہمارا ٹائر اور یہ سرویس پیک جو لیا تھا مجھے تو کافی پرتب فائدے مند لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا تیسے ہزار کلومیٹر چلنے تک بھی ہماری گاڑی میں ایک روپیہ بھی آپ کا نہیں لگا ہے نہ کوئی لیور چارڈ لگا ہے نہ انجن آئل کی اور باقی جو چیزیں ہماری گاڑی میں ابھی تک کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے وائپر بلیڈ جو بھی تھی وہ کری ہے کمپنی نے ہی خود کری ہے وہ اپنے وارنٹی میں اور میں نے اسم کر رہا ہے ایک بار ہماری چابی کی جو کی کارڈ بیٹری تھی وہ لو ہوگی تھی تو وہ چینج کری ہے اور چالیس روپے کی آتی ہے وہ میں نے کر لی تھی کیونکہ اس کے بینہ پھر گاڑی سٹارٹ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ کر رہا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری نیسان میکنائٹ ایکس بھی ٹربو تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بتائیے گا کمنٹ میں تھینکی دوستو شکریہ یا